جگر کی بیماریوں جگر کی کام کرتا ہے انسان کے اندر تین تحریکیں ہوتی ہیں ایسا بھی گدی اور ازلاتی یعنی کہ ایک دماغ کی تحریک ہے ایک دل کی اور تیسری جگر کی اب یہ جگر کی تحریک ہے اس کو گدی کہا جاتا ہے اور یہ گرمی کی تحریک ہے اب یہ بیماری جو ہوتی ہے جب جگر کے اندر کچھ گدودی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ ہماری خوراک میں سے یا ہمارے خون میں سے جو زہریل مادے ہوتے ہیں ان کو جذب کرنا جگر کا کام ہے اور صاف کر کے خوراک یا خون آگے پہنچانا جگر کا کام ہے جب ہمارے گدودی نالیوں کو آگے سے بلوکیج ہو جائے یا وہ بند ہونا شروع ہو جائے اور یہ بند کس بنا پر ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ قبض ستر بیماریوں کی ماں ہے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جس کا پیٹ صاف اس سے بیماری معاف اگر آپ اپنا پیٹ صاف رکھیں گے بیماری آپ سے معاف ہے اب اس کے لیے جو جگر کی بیماری جو یہ بنی ہے جو گلٹیاں بنی ہیں گھٹلیاں بنی ہیں ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے احتیاط ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنا قبض ختم کریں جب آپ کا قبض ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی یہ بیماری آہستہ آہستہ آپ کی ختم ہوتی جائے گی کیونکہ قبض اگر آپ کا رہے گا تو کبھی بھی بیماری یہ ختم نہیں ہو سکتی چاہے آپ کتنا ہی علاج کروالے ہیں اگر آپ پیوند کاری کر کے آپ دوسرا جگر بھی لگوا لیتے ہیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بیماری کی جڑ تو وہیں پر ہی موجود ہے آپ نے درخت کی ٹہنیاں کار دی تنہ کار دیا لیکن جڑے وہیں پر موجود ہیں اگر آپ اس کو پانی پھر بھی بار بار جڑوں کو دیتے رہیں گے وہ جڑ پھر دوبارہ سے اگر اور درخت بن جائیں گی تو اس لیے سب سے پہلے اس جڑ کو کٹو جب وہ جڑ کٹ جائے گی درخت خود بخود گر جائے گا دوبارہ اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہے گا اب اس کا علاج کیا ہے اس کے علاج کی طرف آتے ہیں اس کا علاج میں ہم جو استعمال کرواتے ہیں وہ ملین پانچ استعمال کرواتے ہیں لیکن یہ میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ جتنی میں عدویات آپ کو نسخہ جات بتا رہا ہوں عدویات بتا رہا ہوں بہتر ہوگا کہ آپ یہ کسی مستند اتبا حضرات سے عدویات بنوا لیجئے خود نہ بنائے تو بہتر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں تو کوئی مزاہکہ نہیں آپ بنا سکتے ہیں اور دوسری بات عدویات ایک نمبر کی ہونی چاہیے آپ کسی بڑے پنسار سٹور سے کسی بڑے ہربل سٹور سے یا ایروویتک سٹور سے یہ عدویات خرید سکتے ہیں کوشش کریں کہ کسی چھوٹے سے نہ خریدیں کیونکہ چھوٹوں کے پاس جو ہے چھوٹے پنسار سٹور کے پاس یہ عدویات پرانی رکھی ہوئی ہوتی ہیں سڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو بہتر اس لیے ہوگا کہ آپ کسی بڑے پنسار سٹور سے اور تازہ عدویات لیں جڑی بوٹیاں جو بھی خریدے تازہ خریدے اب اس میں جیسے میں پہلے بتا چکا ملین پانچ اب اس کے بعد جو ہم اس میں استعمال کرواتے ہیں اکسیر جگر اکسیر جگر کرشی کا ایک شربت بھی آتا ہے ہمدردوالوں کا بھی آتا ہے بہت سے اور کمپنیوں کا بھی آتا ہے لیکن جو میں نسخہ بتا رہا ہوں وہ نسخہ آپ زیر غور ہے یہ کہ یہ نسخہ کیا ہے یہ ہم استعمال کرواتے ہیں پانچ سو میلی گرام کے کیپسول میں دن میں تین بار اور اس کے علاوہ اس میں ہم جو استعمال کرواتے ہیں حبیرکان اب یہ حبیرکان جو ہے یہ ایک جس کو آگ کہتے ہیں آپ پنجابی میں آگ کہتے ہیں سندھی میں بھی آگ کو کہتے ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کو آگ بھی کہتے ہیں مدار بھی کہتے ہیں البتہ یہ ہے کہ آپ اس کو آگ کا جو پتہ خوشک ہو کر خود خوشک ہو کر اور جو پک کر گل چکا ہو اس پتے کو اٹھائیں اور اس پتے کو صاف کریں دھو کر صاف کر کے خوشک کر کے اور اس کا صفوق بنائیں اور اس کے ساتھ حلدی اتنی ہی مقدار میں جتنا آپ کے پتے کا وزن ہوا اتنی ہی حلدی تو یہ آپ چھوٹی گولیاں بنائیں گے یعنی کہ نخودی گولیاں کالی ملچ کی جتنی اس سے بڑی نہ ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بڑی اگر ہوں گی تو وہ آپ کو یوں سمجھ لے کہ سانس لینے میں بھی رکاوٹ ہوگی کئیاں آئیں گی آپ کو آپ کی طبیعت جو ہے مطلع جائے گی تو بہتر ہوگا کہ آپ چھوٹی گولیاں بنائیں چھوٹی گولیاں بنا کر وہ آپ شربت دینار شربت بزوری اگر کسی کو اگر کسی کو شگر ہے تو اس کے لیے آپ ارکے مکو کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اچھا یہ شربت جو ہے اس کے ساتھ جگری نہ وہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اس میں جو اگر پرہیز دیکھا جائے تو پرہیز کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ایسے مریضوں کو کی خوراک جو ہے وہ فلفور بند کر دینی چاہیے خوراک بند کرنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ اس کا کھانا پی نہ بند کر دیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہارڈ خوراک ہیں وہ بالکل بند کر دیں اور دوسرا اس کے علاوہ جیسے کہ آپ یہ بیماری وہی ہو گئی نا کہ جب آپ یہ ایک اس کی تحریک جو ہے وہ ہے گرم گرم تحریک ہے آپ نے اوپر سے فاسٹ فوڈ کھا لیا یا تلی ہوئی زیادہ اشیاء کھا لی گرم چیزیں زیادہ کھا لی اس صورت میں جگر نے اپنا کام چھوڑ دیا کیونکہ اس کے اوپر پریشر زیادہ پڑ گیا تو جب ایک چیز کے اوپر پریشر زیادہ پڑ جاتا ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے آپ اس کو پریشر نہ دیں تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو کا دلیا یا پھر اس کے علاوہ آپ اس کو مریض کو دیں لوکی توری ٹینڈا شلجم مولی گاجر یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں بکرے کا گوشت آپ اس کو دے سکتے ہیں مرگی کی یخنی میں آپ موں کی دال بنا کر اس کو دے سکتے ہیں تو یہ خوراک ایسے مریضوں کے لیے سب سے زیادہ کارامل ثابت ہوتی ہے دوسری بات جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ عدویات یہ بہتر ہوگا کہ کسی مستند اتباع سے آپ خود بنوا لے یا ان سے خرید لے اگر آپ ہم سے بھی خریدنا چاہیں گے آپ کو بنی بنای عدویات مل جائیں گے انشاءاللہ دوسرا اس کے علاوہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو کسی بھی بیماری کا آپ علاج کروا رہے ہیں تو اس بیماری کی آپ سب سے پہلے تشخیص کروائیں کیونکہ جب آپ تشخیص کرواتے ہیں تو تشخیص کروانے میں اس بیماری کا علاج بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو وہ آپ کسی مستند اتباع سے ہی تشخیص کروائیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ فائدے مند ہوگا اور یہ میرا پیغام ایک صدقہ جاریہ ہے اس صدقہ جاریہ کو جتنا ہو سکے آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس صدقہ جاریہ آگے پہنچانے سے اللہ رب العزت آپ کے اور میرے حق میں کوئی کار خیر عطا فرما دے اسلام علیکم